بولتے دائرے دبی دبی آواز محور کو مزید سو گوار بنا لیتی وہ دور کھڑا اس تماشے کو اس طاقت نظر سے دیکھ رہا تھا لیاقت خسین کو تو عادت ہی ہو گئی تھی ان دائروں سے باتیں کرنیں شاید یہ اس کا خوف تھے یا شاید اس کے ساتھ ایسے ساتھی جو روک کی تہاں اس کی جان کو چمٹ گئے تھے ہر روز اپنے ہونے کا احساس بلاتے اور احساس بھی اتنا شدید کے لگتا کہ اب اس کا دم نکل جائے گا جب بچپن میں وہ اپنی ماں کے ساتھ بازار جاتا ہر طرف آوازیں لگاتے دکاندار اپنے دکان کی نمائش کا رہی ہوتے اور مختلف چہروں والی کہاں پوڑتے اور مرد بھاوتاو کرتے جھوٹ سچ سب بولتے ہاتھ میں چاہتی عورتیں پریب زدہ چہروں والے مرد ہر کسی کی کوشش ہوتی کہ کم دام میں اچھی چیز مل جائے اور دکاندار کی کوشش ہوتی کہ مقررہ قیمت میں چیز بک جائے اور جب وہ گھر آتا تو وہ دائرے اس کو نظر آنے لگتے بولتے دائرے آئیسا ایسا اس کے ہاتھوں نکل آتے اور وہ تیزی سے گردش ٹکتے ہیں اس کا سب گھومنے لگتا اور وہ عذیت کے عالم میں سوچتا ہے کہ یہ کسی تہاں غائب ہو جائیں اور اس کو اس دنی عذیت سے نجات ملے پڑھائے میں اس کا دن لگتا تھا چاہے وہ ایک پوست درجے کا طالبین تھا لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کام کر کے نہ جائے تو اس کی استانیس کا کان پکڑ کے کہتی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کام کیوں نہیں کیا تو اس کے ہاتھوں سے آتے قبض کریم کی خوشبو ایک اور نئے دائرے کو جنم دیتی جو کہ اس کے ساتھ ساتھ گردش کرنے لگتا اور جب وہ اگلے دن روتے ہوئے زد کرتا کہ سکول نہیں جائے گا تو اس کی ماں اس کے روتے ہوئے وجود کو زبردستی اس کے باگ کے ساتھ سائیکل پر پٹھاتی اس ہدایت کے ساتھ کے استانی جی سے کہا کریں پیار سے پڑھائیں اور یہ ہدایت اس کا باگ کچھ آجزی سے اسکول کے چوکدار کے گوش گزار کرتا تو وہ منوان استانی جی کو بتا دیتا اور اس کے بعد استانی جی کی آواز آتی نواب ہے کسی ریاست کا ماں باگ کو شکایتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں اور پھر سے بنتے بگڑتے دائرے ایک بڑا دائرہ اور پھر ایک چھوٹا دائرہ بس یہ دائرے اس کی زندگی کے دہرے کے داروں کے ساتھ گردش کرنے لگتے جب وہ اپنی گوڑی سوچوں میں ہوتا تو اس کی ماں پکرمندی سے کہتی لیاقت پتر کنی دفعہ کیا رہی اپنیا سوچاں تو بار آیا کر کی ہو گیا تنہی اپنی سوچوں سے باہر آیا کرو کیا ہو گیا ہے تمہیں اور وہ چارپائی سے اٹھ کر چپل پاؤں میں غصیبتہ نکل جاتا اس کا دل نہ لگتا پتہ نہیں کیا بات تھی باہر کی دنیا میں دائرے اور صورت اکتیار کرتے اور گھر کی دنیا میں اور ترہان میٹھنے کے بعد اس کا کوئیس کالیج میں داخلہ ہو گیا لیکن بولتے دائروں نے اس کی جان نہ چھوڑی اسے دکھتا کہ اس سے ملنے چلنے والے لوگ نہیں بلکہ وہ اصل میں دائرے ہیں وہ دائرے جن میں ان کا اصل چہرہ دکھائی دیتا ہے وہ چہرہ جو کہ بہت مکرور ہے کبھی وہ اس کی افتانی کی شکل اکتیار کر لیتا اور کبھی اس کی ماں کی جو کہ بڑی پیٹھی زبان سے باپ کو بہنوں اور ماں کے ساتھ لڑوا کی اور کبھی تو اس کے سکول کے چوکیدار کی جو کہ دس سوپے لے کر لڑکوں کو آدھی چھوٹی میں سکول باہر سے باہر جانے کی اجازت دے لیتا اور کبھی بوائز کالیج کا کوئی لڑکا جو ہر دفعہ نئی لڑکی کو گولی دے رہا ہوتا کالیج کا بڑا خوب تھا نئی نئی جوانی کا خمار اور اوپر سے پاس ایک گلز کالیجی سے نکلتی نرمو نازک لڑکیوں پیس کا دل آنے لگتا لیکن پھر جب وہ کالیج کے پاس واقع پاک کا جائزہ لیتا تو کبھی کسی اور میں کبھی کسی اور لڑکے کے ساتھ ایک ہی نسمانی وجود نظر آتا تو اس کے ذہن میں ایک اور دائرہ بن جاتا اور وہ دائرہ اتنا تیز گھونتا کہ اس سے لگتا کہ اگر وہ تیز تیز چلنا نہ شروع کر دے گا تو وہ دائرہ اس کے دماغ کی نصوں کو پھار دے گا کچھ دن پہلے سیکنڈیئر کے ایک لڑکے نے خودخوشی کی کوشش کی اسے کالیج سے نکال دیا گیا وجہ شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر اس کو معلوم تھی وہ لڑکی جو اکثر اس نے فورٹیئر کے بلال کے ساتھ بھی دیکھی تھی بیچارہ ہاں یہ دائرہ اس کی کب جان چھوڑی گئے وقت کا کام گزیدہ نے اس نے اپنا ایمیس مکمل کر لیا ایک پرائیویٹ کنپنی میں اس کی بہت اچھی نوٹی لگ گئی اس کا کام بہت اچھا تھا اس کا افسر اس کے کام سے بہت خوش تھا اس عرصے میں پھر کوئی نصفانی وجود اس کو اپنی طرح توجہ نہ کر سکا کچھ سال گزرے اس کو اپنے دفتر میں مزید عزت ملنے لگی لیکن ایک عادت جس کے ساتھ ہی خاموش رہنا اور اکثر چھت کو بھولنا جب اس کے عمر کا 35 سال شروع ہوا تو ماں نے اپنی چننی کا واسطہ دے کر اس کو شادی پر راضی کر لیا لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ تھا بارحال شادی ہو گئی بیوی تھی کہ موم کی گڑیا اس کا کچھ کچھ دل لگنے لگا لیکن کچھ دل لگنے کے بعد وہی دائرے اس کو وہ دائرے کسی لوگ کی طرح اندر اندر کھانے لگے لگتا اس کی ہڈیاں نرم ہونے لگیں جب اس کی بیوی اس سے بات کرتی تو اسے لگتا کہ وہ دائرے اور تیزی سے گردش کرنے لگی ہیں اس کا کئی دخوا دل چاہتا کہ اپنی بیوی کے نرم و نازم آگ برساتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دے کہ وہ دائرے برنا بند ہو جائیں اس کو اپنا وجود مٹی کے ڈھیر کی طرح ڈھیرتا ہوا محسوس ہوتا اس کو ذہنی اور جذباتی سہارے کی ضرورت تھی اس کے لئے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کرے اس کی نیلی ابرتی رگیں اس کی خراب صحت کی ہمازی تھی بیوی کھانا رکھتی تو ساتھ ہی بڑی میٹھے آواز میں گھر دھولنے لگتی اور اس کا دل اوپ جاتا کھانا دھرا رہ جاتا ہوتے ہوتے اس نے گھر میں کھانا کم کر دیا اور ہوتے ہوتے اس نے گھر میں آنا بھی کم کر دیا لیکن اس کی گھر میں کم موجودتی کو کسی نے محسوس نہ کیا بیوی کے مقابل پر چمکتا نامالو نمبر اس کے دل میں گڑ گیا اس کی نسوانی حسی رات کی تاریخی کو چیرتی عجب ہی داستان بیان کرتی وہ نہ ہوتا تو اس کی غیر موجودتی کا کوئی گلہ سامنے نہ آتا وہ اپنی ذات کا قیدی بننے لگا کل رات دفتر سے آیا اور بستر پر لیڑ کر اپنے دائیوں سے باتنے کرنے لگا اس کو لگا کہ اس کے ہاتھوں کی رگوں میں دھڑ ابرنے لگا ہے دل کی دھڑکن کبھی بہت تیز محسوس ہوتی اور کبھی رکنے لگتی دائرے اپنے شدید دھومنے لگے کہ اس کو لگا کہ مغز دماغ کی دیواروں کو توڑ کر باہر آ جائے گا دائرے ادگر ناچنے لگے کوئی کسی کی صورت میں اور کوئی کسی کی صورت میں سب سے بڑے دائرے میں اس کی بیوی کی تصویر ناچ رہی تھی اور اچانک اس کو اپنے دل کی دھڑکن ہٹتی ہوئی محسوس ہوئی اس کو لگا کہ وہ دائرے اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلہ دبا رہی ہیں اور پھر اس کو اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا لیاقت کیا ہوا ہے آپ کو سنیے اس کی بیوی دونوں ہاتھوں سے اس کے بے جان ہوتے وجود کو ہلانے لگے اس کا تھنڈا بے جان وجود اور اس پر بین کرتی اس کی بیوی اور ماں اور دوسری رشتدار خواتین اور پھر کچھ ملی جلی آوازیں ہائے کیا ہوا لیاقت کو بھلا چنگا تھا کبھی ہسپتال جاتے نہیں دیکھا عمر کیا تھی بچارے کی ابھی سال بھر ہی تو ہوا تر شادی ہوئی یہ اور اسی طرح کی کچھ ملی جلی آوازیں وہ دور کھڑا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور تمام مناظر کسی فرم کی طرح اس کے بے جان وجود میں حرکت کر رہے تھے ایسان پھر Winter ایسان проходین